بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سجدوں کی درمیانی دعا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے اللہم مغفر لی ورحمنی وعافینی وحدنی ورزقنی اے اللہ میری مغفرت فرما مجھ پر رحم کر مجھے آفیت دے ہدایت دے اور رزق دے دوستو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ پانچ وقت نماز کا احتمام کیجئے آپ خشوہ خضو کے ساتھ نماز پڑھیں اور پھر دو سجدوں کی درمیان اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالی آپ کی مغفرت فرمائے گا آپ پر رحم نازل کرے گا اپنا اور آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا تو جس شخص کو یہ ساری باتیں حاصل ہو جائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے اس لئے آپ اس دعا کو اچھے سے یاد کر لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ